اور میں نے جب وہ جا رہے تھے تو پوچھا آپ کو بھارت میں کونسی چیز سب سے اچھی تو ان کا یہ جو روٹی ہے گول یہ سب سے مہتپون بستو ہے جس کی ویلیو ہمارے لیے سب سے زیادہ ہے کیونکہ ہم جانتے نہیں یہ کیسے بنتی ہے اس کا مطلب ہے دنیا کے دوسرے دیشوں کو نصیب نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس کتنی ویلیویویل چیز ہے گرم روٹی اور اس کو آپ چھوڑ کر تھنڈی کر کے کھائیں تو یہ آپ کا دو بھاگی ہے اس کا بھاگی نہیں ہے میں نے ایک سمپل کیلکولیشن کیا تھا کہ پاوروٹی بننے کے بعد اور کھانے تک تی نبی دن نکل جاتے ہمارے آیوروید شاستر میں باگبھٹی جی کہتے ہیں کہ اپسا ہوا آٹا وہ یہ کہتے ہیں کہ پندرہ دن سے زیادہ پرانا کبھی بھی مت کھانا پندرہ دن میکسیمم وہ بھی گہوں کے لیے یہ چنا اور مکی اور جواری اس کے لیے تو ساتی دن کہا ہونا تو اب آپ بولیں گے جی تاجہ آٹا کہاں سے لائیں چکی ہے جندہ بہر ہندوستان میں ہزاروں لاکھوں ورشوں سے آٹا تاجہ بنا کر روٹی بنانے کی پرمپرہ ہے کہ نہیں جو ماتا ہیں یہاں بزرگ ہیں انہوں نے اپنا گاؤں دیکھا ہوگا اپنے گاؤں کے گھر کی چکی دیکھی ہوگی اور ہمارے گھروں میں یہ جو چکی چلانے کا کام ماتائیں کرتی رہی ہیں چکی چلانے والی ماتاؤں کے پیروں میں درد نہیں ہے چکی چلانے والی ماتاؤں کو کبھی بھی کندھا نہیں دکھ رہا ہے گردن نہیں دکھ رہی ہے نید اچھی آ رہی ہے ڈائیبیٹیز نہیں ہے ہرپرٹینشن نہیں ہے بلڈ پریشر نہیں بڑھا ہے 48-50 بیماریاں نہیں ہیں اور جو ماتاؤں پیسا ہوا آٹا لا رہی ہیں کیپٹن کک آئی ٹی سی کا ان کے گھروں میں ڈائیبیٹیز بھی ہے ارترائیٹیز بھی ہے ہائپرٹینشن بھی ہے یہ بھی ہے وہ ہم جب چکی چلاتے ہیں تو ایک دن چلا کے دیکھئے تو آپ کو سمجھ میں آئے سب سے زیادہ دباؤ پیٹ پہ پڑتا ہے اور ماں کے پیٹ میں ایک ایکسٹرا آرگن ہے جو پتا کے پیٹ میں نہیں ہے جس کو گربھاشہ کہتے ہیں اور گربھاشہ کے بارے میں آئیرویت کے سارے ریسرچ اور آدھنک ویجیان کے سارے ریسرچ یہ کہتے ہیں کہ یہ گربھاشہ کے آس پاس کے ایریہ میں جتنا ہلن چلن ہو اتنی اس کی فلکسیبیلیٹی ہے فلکسیبیلیٹی مانے ملائمیت یہ ہمارے گربھاشہ کا سب سے بڑا گون ہے تب میرے سمجھ میں آیا کہ جو ماتائیں نیمیت روپ سے چکی چلا رہی ہیں ان کو سیزیریان ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے کیونکہ گربھاشہ کی الاسٹسٹی مینٹین ہے تو آسانی سے بچہ باہر آ رہا ہے بینا کسی آپریشن کے تب مجھے دھیان آیا کہ ہماری جو پرانی ماتائیں ہیں ان کے آٹھ آٹھ ددس بچے ہوتے تھے کبھی سنا نہیں کی سیزیریان وہ دائی آتی تھی گاؤں کی جو ایم بی بی ایس نہیں ہے ایم بی نہیں ہے ایم ایس نہیں ہے اور بچے کرا کے چلی جاتی تھی ایسے ہی جیسے دال پکا کے کوئی چلا گیا یا چاول پکا کے کوئی چلا گیا ہاں ایسے ہوتا ہے اور آئیورویت تو یہاں تک کہتا ہے کہ ماں کا گرب ساتویں مہینے تک چکی چلانے کی انمتی دیتا ہے ماں کو ساتویں مہینے تک چکی چلوائی جا سکتی ہے آٹھویں مہینے میں نہیں پھر اس کو بند کر دینا اچھا ہے اور اتنے سات مہینے کی چکی آپ کے لیے پریابت ہے کہ وہ بچہ بینا سیزر کے ہو اور جو بچے بینا سیزر کے ہیں ان کے جیون کو آپ دیکھ لیں اور جو سیزیریان ہے ان کے جیون کو دیکھ لیں جمین آسمان کا انتر ہے سیزر بچے زیادہ بیمار ہیں سمیں سمیں پہ بیماریاں ہیں جو بینا سیزر ہیں وہ سب سوست ہیں درست ہیں تندرست ہیں برین کا ڈیولپمنٹ بھی ان کا اچھا ہے لوجک کو ڈیولپ کرنے کی کیپسٹی کلپنا شیلتا ان میں دوسرے بچوں سے زیادہ ہے تو اب آپ اس کو اپنے جیون میں کیسے اتاریں گے اس اتر کو اگر سمبھو ہو تو ایک ایک چکی لے لیجئے سمبھو ہو تو اس سے کئی فائدے ہیں آپ کو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ایکسٹرہ ویٹ ہے اور آپ اس کو لوس کرنا چاہتے ہیں پندرہ منٹ صبح اگر آپ نے چلایا تین مہینے بعد آپ دیکھنا بارے سے تیرے کلو وجن کم ہوگا آپ کا صرف پندرہ منٹ کی چکی رام دیو جی چکی چلواتے ہیں کی نہیں آپ چلاتے ہیں کی نہیں لیکن وہ چکی چلاتے ہیں جس میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے ایسے ایسے چلواتے ہیں کی نہیں تو اصلیت میں ہی چالو کچھ تو آٹا تو ملے گا کم سے کم آٹا تو نکلے گا بائی پروڈک یہاں تو کچھ نکل ہی نہیں رہا ہے اب آپ بولیں گے جی چکی کہاں ملے گی چکی ابھی بھی مل رہی ہے یہیں چندہ ہی ملے گی پتھر بانانے والے بہت لوگ اس دیش میں ہیں جو ابھی بھی یہ کام کر رہے ہیں لیکن وہ رو رہے ہیں کہ راجی بھے یہ کوئی خریدتا نہیں ہم کیا کریں ہمارا سل بٹہ بھی کوئی خریدتا نہیں چکی بھی کوئی تو میں نے سنکلف لیا ہے کہ میں بکواوں گا آپ کی چکی ہاں اور میں ان کا فوکٹ کا مارکیٹنگ مینیجر ہوں وہ مجھے کچھ ایک پیسہ نہیں دیتے لیکن میں ان کے لیے مارکیٹ بنانے کے کام میں لگا ہوا ہوں یہ مارکیٹ بنانے میں بھاگو بٹی جی کی بڑی مدد مل رہی ہے اور میں آپ کو ایک بہت گہری بات کہنے آیا وہ ماتاں بہنوں کو وشوش روپ سے عمر کے ایک پڑاؤ میں جب آپ پہتالیس ورش کے آس پاس ہو جائیں گی تب آپ کو گربہ شہ کے بہت سارے کامپلیکیشن شروع ہوں گے سب سے بڑا کامپلیکیشن تو یہی سے شروع ہوگا کہ آپ کو مینوپیس پیریٹ شروع ہوگا مینسی سائیکل آپ کی بند ہوگی مینوپیس پیریٹ شروع ہوگا اور اس پیریٹ میں جتنے کامپلیکیشن ہو سکتے ہیں وہ بچے کے جنم کے سمجھ بھی نہیں ہوتے کب اور کئی کامپلیکیشن تو ایسے ہیں جن کو کوئی ماں سمجھ بھی نہیں پاتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اچانک سے پسینہ آئے گا پورا شریر پسینے سے بھر جائے گا پھر تھوڑی دیر میں تھنڈ لگنا شروع ہو جائے گی پھر تھوڑی دیر میں تم تمہ جائے گا چہرہ ایک دم گرمی فلیشز سمجھ میں نہیں آتا کسی ماں کو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پسینہ تھا ابھی اتنی گرمی آگئی اور ابھی اتنی تھنڈی لگنے لگی اتنے ویریشن ہوتے ہیں منٹ منٹ میں ویریشن ہوتے ہیں من آپ کا اتنا ڈپریشن میں چلا جائے گا اتنا اوساد میں چلا جائے گا کہ دنیا بلکل بیکار ہے اس میں کیا کرنا جندہ رہ کے یہ ڈپریشن کارن اس کا ایک ہی ہے کہ کچھ ہارمونز آپ کے شریر میں بننا بند ہو جائیں گے اب ہارمونز بنیں گے ہی نہیں تو پھر مشکل ہیں یہ سب آتی ہیں تو بھگوان کی ویوستہ ایسی ہے پہتالیس پچاس سال کی عمر میں ہر ماں کو دوسرا جنم لینا پڑتا ہے ایسا کہا جاتا ہے تو یہ جو دوسرے جنم کی سمسیہیں ہیں لیکن بھاگوٹی جی کہتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کر کے رکھا جا سکتا ہے اب میں تیسرے سوتر پہ آ رہا ہوں تیسرا سوتر وشش روپ سے ماتاؤں بہنوں کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ماتاؤں اور بہنوں کی ماسک دھرم بند ہونے کے بعد کی جو عوستہ ہے اس میں پرمننٹ کوئی کیور نہیں ہے کیونکہ جو ہارمون بننا بند ہو گئے وہ تو ہوئی گئے ان کو باہر سے بھی نہیں ڈالا جا سکتا لیکن بھاگوٹی جی یہ کہتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کر کے رکھا جا سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کنٹرول کر کے رکھنے میں ماں کے رسوئی گھر کے جو اپکرن ہیں اپکرن انسٹرومنٹس ان کی مدد آپ لے سکتے ہیں تو رسوئی گھر کا اپکرن سب سے اچھا میں نے کہا چکی اس کی مدد لے سکتے ہیں اور دوسرا ایک اپکرن اور ہے رسوئی گھر میں سلوٹا اب نیمیت روپ سے آپ سلوٹا چلا رہے ہیں اور چکی چلا رہے ہیں تو یوٹرس کے آس پاس کی جو ماں شپیشیاں ہیں وہ ہمیشہ نرم اور ملائم رہنے ہی والی ہیں تو آپ کے جندگی کے کمپلیکیشن 45 سال کے بعد کم رہنے ہی والے ہیں آپ ان کو دوا کھا کھا کے کم کریں تو دواوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ایک ایچارٹی ٹیکنیک ہے ہارمون ریپلیسمنٹ تھیرپی زیادہ تر ماتائیں اس میں جاتی ہیں 45-45 سال کے عمر میں ہاتھ جوڑ کر ونتی ہے کہ کبھی نہ جائیں اور اگر آپ گئے اس میں تو آپ کے وجن کو کوئی بھی دنیا کا بھگوان نہیں بچا سکتا بڑھنے سے بڑھے گا ہی کیونکہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھیرپی میں جو میڈیسن ہے وہ سب مید بڑھانے والی ہیں مید مانے شریر میں ایکسٹرہ ویٹ بڑھانے والی ہیں تو پندرے منٹ کی چلائیے نا سبیرے سبیرے چکی پندرے منٹ سے زیادہ جرورت نہیں ہے تو تین سوتر ابھی تک میں نے آپ کو باغوٹ جی کے بتا دیئے اور ان تین سوتروں میں ایک چھوٹی سی جانکاری اور کہ آپ پرش بھی چاہیں تو جن کو پیٹ اگر بڑھا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ کم ہو تو آپ بھی پندرے منٹ چکی چلا سکتے ہیں سبح سبح آپ بھی چاہیں تو سل بٹے پر چٹنی بنا سکتے ہیں اگر آپ نے بھی چکی چلائی اور سل بٹے پر چٹنی بنائی تو آپ کی چٹنی تو بنے گی ہی اور آٹا تو پسے گا ہی آپ کا جو پیٹ ہے یہ اندر چلا جائے گا جو آپ کو کسی بھی جمنیزیم کی مدد سے نہیں جائے گا میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں اسٹام پیپر پر آپ لکھوا لیجے ہجار روپے کا ہو یا لاکھ روپے کا اسٹام پیپر دنیا کا ہر ایک ڈاکٹر اس بات سے سہمت ہے وہ بولتا نہیں بات الگ ہے کہ جمنیزیم میں جا کر کبھی بھی کسی کا پیٹ اندر جاتا نہیں اور تھوڑے دن کے لیے گیا اور آپ نے جانا بند کیا تو زیادہ باہر آتا ہے جمنیزیم کی سبھی مشینیں زیادہ سپیڈ والی ہیں اور چکی اور سل بٹا یہ سپیڈ کم ہے دیرے 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 ہم کا ہماری جو تاثیر ہے وہ کم سپیڈ والے اکرنوں کے ساتھ زیادہ ہے کیونکہ ہم گرم دیش میں رہتے ہیں گرم دیش کے لوگوں میں آپ جانتے ہیں سوابھابک روپ سے وائیو کا پرکوب جادہ ہوتا ہے شریر میں یہ کل میں اور اس بستار سے بات کروں گا اب وائیو کا پرکوب جادہ ہے تو ہر چیز ایسی کرنی چاہیے جو دھیمے ہو جادہ تیج کریں گے تو وائیو اور بڑھے گی اس لیے یہاں کے جو ڈانس ہے نا ان کے سٹیپس جیسے بھرت ناٹیم جیسے کتھک کتھکلی اوڈسی کچی پڑی یہ سب ڈانس کے سٹیپ آپ دیکھو سلو ہے جادہ تھنڈ کے دیشوں میں کیا ہوگا کہ وائیو بلکل اُلٹی استطی میں ہوتی ہے بہت ہی کم ہوتی ہے شریر اور پت اور کف بہت بڑھے ہوئے ہوتے ہمارے ہاں آج کل ایک فیشن آیا مورننگ میں دوڑو دوڑنا نہیں ہے چلنا ہے چلنے اور دوڑنے میں انتر آپ سمجھتے ہیں دوڑنے میں اُرجہ بہت شریر کی گرمی بہت شریر کی بڑھے گی اور وات کو بڑھائے گی وات بڑھے گا تو یہ گھٹنے بہت جلدی آپ کے تھکیں گے آپ دیکھ لو جتنے ہندوستان کے رنر ہے نا رنر سو میٹر دوڑنے والے دو سو میٹر پہتیس سال کے بعد کسی کے گھٹنے کام نہیں کرتے سب بیٹھ گئے ملکہ سنگھ کو میں ملا ہوں وہ کہتے ہیں یار اس سمجھ جو میں دوڑ گیا نا اب پتہ چل رہا ہے کہ اس کا خیاس ہے